فورٹین شابان نائٹ فورٹین شابان کی رات میں جب عامال شروع کرنا واجبات نماز کے بعد جو عامال کتابوں میں وہ تو ضرور کرے وہ میں میں نہیں بتا رہا عامال سٹارٹ کرنا دو وقت شکر کی نماز سے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ پرودگاہ تیارا شکر ہے کہ آج کی عظیم رات ہم کو ملی اس لیے کہ فورٹین شابان کی جو رات ہے صرف یہ مردوں کی رات نہیں ہے صرف میٹھائی کھانے والی رات نہیں ہے حلوے کھانے والی رات نہیں ہے بلکہ وہ رات تمہاری ڈسٹینی کو بدلنے تقدیر کو بدلنے ہمارا کائنات کا مالک ہمارا سرپرس ہمارا امام ہمارا محسین ہمارا سید و سردار فرزند زہرہ کی ولادت کی رات ہے تو کوشش یہ کرو کہ اس رات میں عامال شروع کرنے سے پہلے غصر کے بعد دو رکھ شکر کی نماز تینکیو ٹو اللہ کے پرودگار تیرا شکر ہے کہ آج کی رات ہم کو صحت کے ساتھ ملی اس کے بعد کے جو عامال آپ کتابوں میں ہیں وہ کریں نماز جعفر تیار ابن ابو طالب علیہ السلام اس رات کی مخصوص نماز ہے عام طور پر مزیدوں میں نہیں پڑھا جاتی ہے لیکن آپ ضرور پڑھنا اپنے گھر میں اس لئے کہ وہ نماز ایک ایسی ہے جس میں اللہ کا رسول پڑھ رہا ہے کہ اگر پانی کے خطروں کے ڈرپس آف وارٹر کے برابر بھی اگر تمہاری حاجات ہیں تو وہ حاجات پوری ہوں گی اس رات میں وہ نماز جعفر تیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھے دو رکت سلام کی امم زمانہ کی نماز پڑھنا اور مرموین کے لئے اس لئے کہ وہ مردوں کی رات ہیں کہتے ہیں کہ مردوں کی رات ہیں مرموین کی رات ہے دو رکت نماز حدیعہ میت پہلی رکت میں ایک علم اس سورہ انہاں زلنا دوسری رکت میں ایک علم اس سورہ انہاں آتائنہ کھل کھو سر نیت کرو کہ میں دو رکت نماز حدیعہ میت نیم شابان پڑھتا ہو یا پڑھتیوں قربتان اللہ اس کے بارے میں اللہ و مجلسی کہتے کہ ستر ہزار سیونٹی تھاؤزن رحمت کے فرشتے تمہارے ماباب کی لہت میں پہنچیں گے دوسری چیز دوسری نماز کے میں نماز پڑھتا ہوں دو رکت مغفرتِ والدین سوری کی نمازیں پہلی رکت میں الہم اور سورہ کھل ہوا اللہ احد اور دوسری رکت میں الہم اور سورہ کاؤ سر یہ نماز سارے تمہارے فیملی ممبرز کے لئے بہت اچھی نمازیں یہ دو رنگ یہ دو نمازیں اس رات میں ضرور پڑھنا سلام کی امام زمانہ کی نماز ضرور پڑھنا شکر کی نماز سے عمال شروع کرنا نماز جعفر تیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور پندرہ کی صبح میں دعا ندبہ پندرہ کی شابان کی صبح میں نماز فجر کے بعد آپ دعا ندبہ پڑھنا دعا احد دونوں پڑھنا اور زیارتِ آلِ یاسین پلیز میری ریکویسٹ ہے زیارتِ آلِ یاسین اس رات کو نہیں چھوڑنا اس کی صبح میں نہیں چھوڑنا صدقہ ضرور دینا اس رات میں کیوں دینا صدقہ امام کی سلامتی کا اور پندرہ شابان کو سلامتی کا صدقہ مولا کی ولادت کی صبح ہے اور سو مرتبہ سلوات پڑھ کے ہنڈر ٹائم سلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو ان کا برڈے گفت دینا اس لیے برڈے گفت دینا کہ ان کا برڈے گفت ان کو دو کہ مولا ہمارے پاس کچھ میں سوائے جو ہے آپ کو یہ سلوات پڑھ کے ہم ہدیہ کر رہے اور وہ ولادت کی رات مبارک بات دینا سارے بی بی زہرہ کو مولا کو سب کو اور یا فرزند زہرہ یا فرزند زہرہ ادرکنی کی آپ ایک تذبیر پڑھو اور امام زمانہ کو دعا مانگو اس لیے کہ یہ سارے عمال کرونا وائرس کے لیے بہت اچھے اپنے آپ کو اگر اس وائرس